ملکم بیک گائز آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اپنے پی سی کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے اپنے دس پی سی پر جا کے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد مینج کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈوائس مینجر جو ہے سائٹ ایپ پر اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے ڈسپلی ایڈاپٹر جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے اس پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کو میرے کیس میں یہ آل ریڈی اپ ڈیٹ ہے تو اس لیے مجھے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے اپنی ٹاسک بار میں آنا ہے یہاں پر یہ جو ایرو ایس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ آ رہا ہے اس کے گرافک کارٹ کا ایکن اس پر اپنے رائٹ کلک کر کے گرافک پروپرٹیز جو ہیں اس کو اوپن کر لینا ہے گرافک پروپرٹیز آپ کے پاس اوپن ہو گئی ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گیمنگ کی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے اس لیے آپ 3D کے آپشن پر چلے جائیں گے یہاں پر اگر آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کا جو 3D پریفرنس ہے وہ اگر میڈ میں ہے تو آپ نے اس کو پرفارمنس پر سیٹ کر دینا ہے اور کسٹم سیٹنگ آن کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکچر کوالٹی جو ہے وہ پرفارمنس کر دینا ہے اس کو اور باقی چیزیں جو ہیں اپلیکیشن سیٹنگز کے مطابق آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پاور پر کلک کر لینا ہے پاور پر جا کے یہاں پر آپ نے میکسیمم پرفارمنس پر چیک موک کر کے اپلائے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کر کے پاور آپشنز میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جو اپنی پاور آپشنز کے ہے ہے اس کے اندر آپ نے hi performance پر اس کو set کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے dis pc پر right click کر کے properties میں چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس advanced system settings کا option ہوگا اس پر آپ نے click کرنا ہے advanced system settings جو ہے وہ ہمارے پاس open ہو چکے ہیں یہاں پر آپ نے performance کا جو option ہے پہلا آپ کا اس پر آپ نے settings پر click کر دینا ہے اور جیسے آپ settings پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ window آجے گی یہاں پر آپ نے adjust for سال کو پر بیسٹ پر فارمنس پر کلک کر کے اپنے پلائے اور اکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دس پیسی پر چلے جانا ہے اور اپ کے جو سیڈ رائٹ ہے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور پاپرٹیز میں چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈس لین اپ کو آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے یہ ونڈوز اوپن ہوگی تو آپ نے ساری فائلfehât پر ہوا ہے ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ان کو temas کو quieren کر کے آپ نے سمپلی اوکے پریس کریں گے تو جتنی بھی ٹیمپریری فائلز ہوں گی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی جو کہ آپ کی سسٹم کو سلو کر رہی ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیننگ آپ ڈرائیو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شوٹ کریں تھنکس فور واشنگ